نحمدہو و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر لڑائی کرنے یا لڑائی دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر لڑائی دیکھنا لڑائی کرنا کسی کے ساتھ لڑنا کسی کو مارنا کسی سے مار کھانا لڑائی میں جیتنا کسی بڑے آدمی سے لڑنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیٹ ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے اسے سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر لڑائی دیکھنے یا کرنے کے حوالے سے خواب کے اندر لڑائی دیکھنا کسی وبا یا بیماری کی علامت ہے ہلاکت کی طرف اشارہ ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر کسی سے لڑائی کرنا یا لڑنا کسی مرض میں مقتلع ہونے اور اگر لڑائی میں غالب آ جائے جیت جائے تو مرض سے صحت پانے کی علامت ہے خواب کے اندر لڑائی میں جیتنا بیماری یا مصیبت میں گریفتار ہونے مگر دل آزاد ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کسی کو مارنا پیٹنا جس کو مارے پیٹے اس کو نفع پہنچائے گا اور اس کا مددگار ہوگا خواب کے اندر کسی اور سے مار کھاتے ہوئے دیکھنا یا کسی اور کا خواب دیکھنے والے کو پیٹنا وہ خواب دیکھنے والے کا ہمدرد ہوگا اور اس سے خواب دیکھنے والے کو مدد ملے گی اور اگر ظالم کی فرما برداری کرے گا تو گناہگار ہوگا خواب کے اندر کسی بادشاہ یا حاکم کو لڑتے ہوئے دیکھنا غلہ اور مال میں اضافے کی علامت ہے عوام میں امن قائم ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کسی بادشاہ حاکم یا بڑے آدمی سے لڑتے ہوئے دیکھنا خود کو لڑتے ہوئے دیکھنا فراخی نعمت کی علامت ہے اور اگر دیکھے کہ لڑائی میں ان پر غالب آ گیا ہے جیت گیا ہے تو مراد پوری ہوگی اور مقصد حاصل ہوگا خواب کے اندر لڑنا جھگڑنا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ لوگوں سے لڑتا ہے جنگ کرتا ہے اور وہ غائب ہو گئے ہیں تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح حاصل ہونے کی علامت ہے دشمن پر فتح حاصل ہوگی اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں عظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسیپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورسیپ نمبر آپ نوٹ فرما لیں 0301-6959-340 یعنی 0301-69-340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے عامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين